بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتیب لا لحمت قادری آپ دیکھ رہے ہیں تین دن مغرب کے بعد یہ وظیفہ کریں ہر کوئی پوچھے گا کہ دنوں میں کروڑ پتی کیسے ہوگی اگر آپ کو جھوٹ لگتا ہے ایک بار اس کو ضمان لو کیونکہ اس کے اندر ایسا مل بتلانے جاروں ایسی دعا بتلانے جاروں ایسا اسم عظم بتانے جاروں ایسا قرآن پاک کی عید بتانے جاروں کہ اس سے طاقتور کوئی چیز نہیں اور جو شخص یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے یہ دعا پڑھ لیتا ہے یہ اسم عظم پڑھ لیتا ہے یہ آیت پڑھ لیتا ہے رب کی ذات اس کو سب کچھ اتا کر دیتا ہے کیونکہ یہ ہے ہی ایسی ہے میں بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے دو گزارشیں ایک تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ساتھ ایزا چینل کو سبسکرائب کر کے بھلے ان کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ آنے والی تمام نیٹرز ویڈیوز آپ کو بروند مل سکے اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ابھی ہم دو لوگوں کے لیے دعا کریں گے آپ نے خصوصی دعا ہے آپ نے دعا کے اوپر آمین ضرور کہنا ہے ہر حال میں آمین کہنا ہے کومنٹ کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے ہو سکتا ہے آپ کی آمین سے کسی کا کام بن جائے آپ کی دنیا بن جائے کی آخرت بن جائے گی کسی کو رز مل جاتا ہے آپ کو دس گناہ بڑھ کے رز مل جائے گا کسی کو اپنا ذاتی کار مل جاتا ہے آپ کو دس گناہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پکی ٹھکی بات ہے اس پر کوئی دورہ نہیں ہے تو پہلی دعا جو ہمارے پاس ہیں یہ ہیں ادنان علی کاری صاحب پلیز میرے ہزبنڈ کے کروبار کے لیے دعا کر دیں ہمارا اپنا کروبار نہیں ہے میرے ہزبنڈ کا نام ادنان علی ہے کروبار عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات کو پرشانیوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین اس کے بعد دوسری دعا ہمارے پاس یہ ہے محمد یسین مجھے پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے آپ میرے لیے دعا کریں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے آمین سم آمین آپ نے دعا کیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میرے حق میں قبول فرمائے اور دوسری آپ نے پیسوں کیلئے دعا کیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ پیسوں کا ایسا انتظام کر دے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من حیث اللہ احتسب کہ میں ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہوں کہ گمان بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی ایسی جگہ سے عطا فرمائے ہے کہ آپ کو گمان نہ ہو اور آپ کی حاجت مقصد تمام پورا ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کو خوب لاکھوں کڑوڑوں پتی اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دے آمین سم آمین یا رب العالمین تو چلتے ہیں وزیفے کی طرف جب میں نے آپ کو بتایا تین دن مغرب کے بعد آپ نے کرنا ہے تین دن کوئی سے بھی لے لیں یہ جمرات جمعہ آفتہ یہ لے لیں یہ بج جمرات جمعہ یہ تین دن لے لیں بس دن ہے اور یہ ایسا عمل ہے کہ ہر ایک انسان پرشان ہو جائے گا کہ یار یہ اس کے بعد اتنا مال پیسہ دولت آ کہاں سے گئی ہے کیونکہ یہ وزیفہ ہے یہ آسا ہے وزیفہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فانتصر جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ببسی کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت عطا فرمانا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ سر میں شروع ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا سر پکڑ کے بہت زیادہ کہنے لگے کہ میرا سر دکھ رہے اپنا ہے تو کسی صاحبی نے عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آپ کو بھی تو نے کہا کہ میں اپنی ببسی اور اپنی کمزوری اپنی اللہ کو نہ دکھاؤں تو جو ہماری ببسی ہے کمزوری ہے ہم اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ نہیں یہ خود سکھائی ہے کہ آئے انسان جب تم ببس ہو جاؤ ربی انی مغلوب ان تو کہو کہ اے میرے رب میں تو ببس ہو گیا ہوں میں کمزور ہو گیا ہوں میں ضعیف ہو گیا ہوں میں لاچار ہو گیا ہوں فنتصر تو میری مدد کا تو رب کی ذات ضرور مدد کرتی ہے تین دن لگتار اس خاص وقت کے اندر پڑھ لیں عمل کی اجازت بھی اجازت کے لیے آپ نے جس کمنٹ کے اندر اللہ لکھ دینا ہے اپنی کمنٹ کے اندر کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی دعا کے لیے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اول آخر آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے مغرب سے عشاء کے درمیان عشاء کا ٹھانگ داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کر لیں تین دن لگتار کریں گے اگر دن مس کریں گے تو آپ پھر نئے سیرے سے دوبارہ شروع کریں خدا کی قسم ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا نا تو آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گے ہر معاملات میں کامیاب ہو جائے گی رز روزقوں مل جائے گی آپ کے مقصد پورے ہو جائیں گے حاجات پورے ہو جائیں گے اس دعا کو اپنی زنگی کا اٹھنا بچھو نہ بنا لے ربی انی مغلوب ان فنتصر کے اے میرے رب میں بے بس ہو چکا ہوں لاچار ہو چکا ہوں میری مدد فرماؤں موسیقی